نمسکر دوستو سواگا تھے آپ کا ہمارے چینل پی کے گرو جی میں آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں اس ٹوپک کا جو نام ہے اس ٹوپک کا نام ہے راشتی حارت نیائیدھکان ٹھیک ہے تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم راشتی حارت نیائیدھکان یعنی کی نیشنل گرین ٹریبونل جس کو ہم این جی ٹی کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ این جی ٹی یعنی نیشنل گرین ٹریبونل اس کے بارے میں کچھ جانکاری پرابت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ راشتی حارت ادھکان یعنی کی نیشنل گرین ٹریبونل کا آفیس ہے آگے بات کرتے ہیں تو جو راشتی حارت نیائیدھکان ہے اس کی استحاپنا 18 اکٹوبر 2010 کو ہوئی تھی ٹھیک ہے تو پہلا تو پر اس نے ہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو راشتی حارت نیائیدھکان ہے اس کی استحاپنا بتائیے ٹھیک ہے تو اے استحاپنا پوچھا جائے تو آپ کو 18 اکٹوبر 2010 لگا دینا ہے پھر دوسری اگر ہم بات کریں کہ جو این جی ٹی ہے وہ کیسا نکا ہے اے سام بدھک نکا ہے ٹھیک ہے اس بات کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو این جی ٹی ہے وہ ایک سام بدھک نکا ہے سمدھانک نہیں ہے سام بدھک نکا ہے کیونکہ اس کا سمدھان میں علیک نہیں تھا اس کو بعد میں ایک ادھینیم کے دوارہ بنایا گیا اب کس ادھینیم کے دوارہ بنایا گیا تو اس ادھینیم کا نام ہے اس ادھینیم کے دوارہ راستی حریت نیا ادھینیم کی ستحاپنا کی گئی اور کب کی گئی 18 اکٹوبر 2010 کو اس کی ستحاپنا کی گئی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آگے اگر ہم بات کریں جو این جی ٹی ہے اس کا مکھیالہ کہاں ہے اس کا جو ہیٹ کوارٹر ہے وہ ہے نئی دلی میں آپ سے پوچھا جائے کہ راستی حریت نیا ادھینیم کا مکھیالہ کہاں ہے تو مکھیالہ ہے اس کا نئی دلی میں لیکن اس کے چار چھتری ایک آئلہ ہے کہاں کہاں ہیں بھوپال پونے کولکاتا اور چینڈری اے اس کے چار چھتری ایک آئلہ ہے تو پیسن اے بنتا ہے کہ ہیٹ کوارٹر کہاں ہے وہ ہے نئی دلی میں ہے اور چھتری کارلہ کہاں ہے وہ ہے بھوپال پونے کولکاتا اور چینڈری میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ سے پوچھ دے گا تین کوئی نام دے دے گا ایک یہاں کوئی مسپلیس کر کے آپ سے آپسن بنا سکتا ہے یا سیدھا سیدھا اس کا headquarter ہی پوچھ لے تو جیسا پشنائے آپ کو دیکھ لینا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے اگر ہم بات کریں NGT کی سرنچنہ کی اگر ہم راستی حرت نیائے دکان کی سرنچنہ کی بات کریں تو اس میں ایک عدیش ہوتا ہے سب سے پہلی بات اور اس کے ساتھ میں کچھ نیائے سدس اور کچھ بسیسگ سدس ہوتے ہیں یعنی اس کی جو سرنچنہ ہے وہ تین سے مل کے بنتی ہے ایک تو ہوتا ہے ادھیکچ اور کچھ ہوتے ہیں نیائے سدس اور کچھ ہوتے ہیں بسیسگ سدس ٹھیک ہے اب ہم ان کی بات تھوڑی آگے کرتے ہیں آگے ان کی بات کیا ہے کہ جو اس کا ادھیکچ ہوتا ہے اس کا کارکال ہوتا ہے پانچ برس کا ٹھیک ہے پوچھ لیا جائے کہ ازاستی حرت نیائے دکان کا ادھیکچ ہے سدس ہے اس کا جو کارکال ہوگا وہ کتنے برس کا ہوگا وہ ہے ہوگا پانچ برس کا اور ایک اور ہوتا ہے ہے کہ ایک پناہ نفتی کا پاتھ نہیں ہوتا ہے یعنی ایک بار اگر اس کا عدیقش ہے صدر سے بن گیا جو صدر سے وہ عدیقش بن سکتا ہے لیکن عدیقش دوبارہ اس کا نہیں بنتا ہے اگر ہم بات کریں جو عدیقش ہے اس کی نفتی کرتی ہے کینسرکار اور کینسرکار کیسے کرتی ہے بھارت کے مکھ نیادیز کے پرامج سے عدیقش کی نفتی کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں بات ہے عدیقش کی کہ ہم ان کی سَدَشُیں کی بات کریں جو ہم نے دیکھے تھے کہ تین سے ان کی سرنا چونہ ہوتی ہے ایک ادیکٹ دوسرا نیاک سدس اور تیسا ہوتے ہیں بشیسا کی سدس تو جو نیاک اور بشیسا سدس عطت ہوتے ہیں ان کی Sans نئیکتی ہے کہندر سرکار ایک کمیٹی بناتی ہے اس کمیٹی کی سپارس پر ہوتی ہے نیاک اور بشیسا سدس کی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عضاکش تو ایک ہوگا لیکن جو نیاک اور بشیسا کے سدس ہیں وہ ہے کم سے کم دس اور ادھیکتم کتنے ہو سکتے ہیں بیس ہو سکتے ہیں یا تو کم سے کم دس تو رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بیس ہو سکتے ہیں تو یہ ہے نیائک اور بشیسگ سدرسوں کے لئے کنڈیشن یہ ہے آگے بڑھتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ جو اس کے ادھیک سدرسے ہیں اگر اپنا پد کو تیاک کرنا چاہیں تو کیسے تیاک سکتے ہیں کہ اند سرکار کو سمودت تیاک پت کی دوارہ اپنا پد تیاک سکتے ہیں اب بیتن بھتے اور شیبہ سرکاروں کے اگر بات کی جائے جو عدینیم میں بہت کی جائیں وہ ہے ان کو بیتن اور بھتے ملے گی اگر آپ بات کریں کہ اس کے فرسٹ فرسٹ عدیش کون تھے تو وہ ایتھ تھے لوکیسور سنگھ پانتا یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لوکیسور سنگھ پانتا تھے وہ ایتھ کے فرسٹ عدیش تھے اس کے بعد بنے سوتند کمار اور سوتند کمار کے بعد بنے ہیں ان کا نام ہے آدھر کمار گویل آگے بڑھتے ہیں اگر ہم آگے بات کریں تو آگے اس میں دیکھتے ہیں کہ جو قیند سرکار ہے اس کے عدیش یا صدرسوں کو کس پکار ہٹا سکتی ہے تو کیسے ہٹائے گی یعنی مک نیادیش کی سلائے سے ہی ہٹائے گی اور کس آدھر پر ہٹائے گی تو سب سے پہلا آدھر ہے دیوالیا گھوزت ہونے پر اگر وہ عدیش یا صدرس کیا ہو جائے دیوالیا گھوزت ہو جائے یعنی پاگل گھوزت ہو جائے تو اس کو ہٹائے جا سکتا ہے آگے بات کریں اب دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ کینسرکار کی رائے میں نیتک ادھمتہ سے انتاولت اپراد میں دوست صدر ہونے پر یعنی اس نے کوئی اپراد کیا ہے اور وہاں دوست صدرس کا ہو گیا ہے تب بھی اس کو ہٹائے جا سکتا ہے آگے بات کریں گے کہ ساریزک اور مانسک روپ سے آسامرد ہونے پر اگر وہاں بیٹی ساریزک اور مانسک روپ سے آسامرد ہو گیا ہے تب بھی اس کو ہٹائے جا سکتا ہے اگلا جو پوائنٹ ہے وہاں ہے کہ پدیے کرتبیوں سے بھن بیتیے اجنبالے کار کرنے پر یعنی جو اس کو کام سوپا گیا ہے وہاں کام نہ کر کے کہیں اور کام کرنے لگتا ہے جہاں سے اس کو روپیہ پیسہ ملنے لگتا ہے تب بھی اس کو ہٹائے جا سکتا ہے اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہاں ہے کہ پد کا دورپیوگ کرنے پر یعنی جو ہے اپنے پد کا دورپیوگ بھی کرتا ہے تب بھی اس کو ہٹا دیا جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آگے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں ہے کیا ہے سمدھانیک سنستہ نہیں ہے سامدھک سنستہ ہے آپ یاد رکھنا کہ یہاں ہے ایک سامدھک سنستہ ہے لیکن سمدھان میں پریابان سے سمدھت کچھ پراؤدھان دیے گئے ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں انوچھے 323B ٹھیک ہے انوچھے 323B اور 42 ماہ سمدھان سنسودن ادھنیا انیس سو ستر انوچھے 48A اور انوچھے 51A ان چار جگہوں پر پریابان سے سمدھت بات کی گئی ہے اب انوچھے 323B ٹھیک ہے انوچھے 323B اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو سنسد ہے سنسد کو پریابان کے سمدھ میں ادھیکرن بنانے کے لیے بدھی نرمان کی سکتی پردان کی گئی ٹھیک ہے یعنی سنسد جو ہے پریابان سے سمدھت مابلوں پر ادھیکرن بنا سکتی ہے یہ جو سکتی سنسد کو دی گئی ہے یہ دی گئی ہے انوچھے 323B کی تحت اور اسی کے تحت NGT کی ستھاپنا کی گئی اب بات اگر دیکھیں کہ 42 میں سمدھان سنسودن میں کیا بات کہی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کینڈر تتھا راج سرکاروں کے لیے پریابان کو سنرچن تتھا بڑھاوا دینا انبار کر دیا ٹھیک ہے تو 42 میں سمدھان سنسودن ادھینیم انیس ستر آیا تھا اس میں کینڈر اور راج دونوں کو پریابان کی سنرچن کو بڑھاوا دینا انبار کر دیا اگر ہم بات کریں انوچھے 481B تو اس میں کہا گیا ہے کہ راج پریابان کے سنرچن تتھا سدھار اور دیش کے بنوں تتھا بن جیووں کی سرکشہ کے لیے پریاس کرے گا کیا کہا گیا ہے راجے کے لیے اگر ہم آرٹیکل اینکی آون ایک ہی بات کریں تو اس میں دیئے گئے ہیں مولک کرتب مولک کرتب کیا کہتے ہیں ناغر کا کرتب پراکٹک باتابرن کے سنرچن سدھار و جیبت پرانیوں کے پتی دیابھاو رکھے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے انوچھے جو کی سمدھان میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے چار جگہیں پریاباند سے سممدھان میں بات کی گئی ہیں پہلے تو انوچھے تین سو تیس بی بیالیس ماہ سممدھان سنسودن ادھینیم انیس سو سستر انوچھے ارٹالیس اے اور انوچھے ایک آبن اے ان چار جگہوں پر پریاباند سے سممدھان میں بات کی گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں اگر ہم اس کے کچھ اور تتھوں کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیس پریاباند نیادی کرن جو کی ہمارے یہاں جس کا نام رکھا گیا ہے زاشتری حرت نیادی کرن یعنی NGT تو اس کو اسطحبت کرنے والا جو بھارت ہے وہ ہے بیسیس کا تیسرا دیس ہے ٹھیک ہے تیسرا دیس ہے جب تیسرا دیس ہے تو پہلا دیس کون ہے پہلا دیس ہے آسٹریلیا اور دوسرا دیس ہے نیو جیلینڈ تو یہاں بھی پوچھ لیتا ہے کہ جو پریاباند نیادی کرن جو اسطحبت کرنے والا پہلا دیس کون سا ہے تو پہلا آسٹریلیا ہے پہ دوسرا نیو جیلینڈ ہے اور تیسرا اپنا دیس بھارت ہے اگر ہم بات کریں NGT کی تو NGT کو پریاباند کی عدالت کی سنگیہ دی گئی ہے اس بندو پہ بھی کوشن کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ پریاباند کی عدالت کی سنگیہ کس سہستان کو دی گئی ہے تو وہ ہے دی گئی ہے NGT کو اگر ہم آگے بات کریں کہ یہاں جو ادھیکرن ہے NGT ہے یہاں ہے اس کو جو بھی آبیدن ملیں گے یا جو بھی اپیل ملے گی اس کا نیرکرن اس کو چھ مہینے کے اندھر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نیرکرن اس کو چھ مہینے کے اندھر کرنا انبار ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے NGT کا ایک پریاس ہے کہ جو بھی ماملے اس کے پاس آئیں اس کا نیرکرن وہ چھ مہینے کے اندھر کر دیں ٹھیک ہے دوستو ایسے ہی نولیج بڑھانے والے ویڈیو دیکھنے کے لئے جوڑے رہیے آپ کے اپنے چنل پی کے گروہ جی کے ساتھ نمسکار